آرمینیا ازربائیجان کے بیچ پچھلے چوبیس دنوں سے جنگ جاری ہے چوبیس دنوں سے ہر دن ید میں ہزاروں لوگوں کی جان جاری ہے ٹی وی نائن ڈھارت ورش پہلا ایسا چینل ہے جو ید دکشیتر میں میدان جنگ میں پہنچا ہوا ہے ایک دوسرے کے خلاف ہر دن گولے برساتے ایک دوسرے کو نشانے پر لیتے ہوئے آرمینیا ازربائیجان کو اب چوبیس دن ہو گئے ہیں ٹی وی سکرین پر کلیجہ چیر دینے والی یہ تصویر کاراباکھ کی سچائی ہے اب تک اس ید میں آرمینیا اور ازربائیجان کو ملا کر پچپن ہزار سے زیادہ لوگ جان گوا چکے ہیں آرمینیا کے اور سے تیس ہزار سے زیادہ موت کا دعویٰ ہے تو ازربائیجان کی اور سے پچیس ہزار سے زیادہ موت کا دعویٰ ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو صرف وہ آکڑے ہیں جس میں مرنے والوں کے شناکت ہو چکی ہے ازربائیجان لگتر آرمینیا کو ٹارگیٹ کر رہا ہے اور ایسے میں لوگ ڈر سے بانکروں میں چھپ کر رہنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں آپ دیکھیں آرمینیا کے ایک ایسی ہورر بانکر سے ٹی وی نائن بھارت ورش کی ریپورٹ بانکر میں گھسراؤں اور آگ کر سمیہ سونا ہے لیکن جس ہوتل میں رکاؤں وہاں پر بانکر ہے ہوتل کے اندر سونا سیف نہیں ہے بانکر بنائے گئے ہیں چونکہ یہاں پر کبھی بھی ڈرون اٹیک ہو سکتا ہے کبھی بھی ایر سٹائک ہو سکتی اور لگاتار ہو رہی ہے مکان ہوتل گھر سب دمین دوز ہوئے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہم بانکر میں گھسریں ایسے ایسے بانکر بنائے گئے ہیں ڈرون اٹیک کی صورت میں یہاں جو رہ رہے ہوئے لوگ ہیں ان کو نقصان کم پہنچے گا ان کی جان بس سکتی ہے